خان وزیر اعظم تب بنے گا بپر شراح ایت مدنو داستیاں تو مجبوری بن گی یہ خان اب پہلے ضروری تھا اب مجبوری ہے اور نواز شریف صاحب ابھی مجھے آتی دکھائی نہیں دے رہے خان آپ کو اندر میں بھی اندر جیل میں بیٹھا ہوا ہے تب بھی آپ کی گلے کے ہڈی ہے جیل سے باہر اگر ملک سے باہر بیج ہوگے تب بھی گلے کے ہڈی انٹرنیشنل میڈیا آ جائے گا بیش میں آپ کو میں بتا دوں یہ الیکشنز ڈیلے کا معاملہ یہ صدر پاکستان نے خط بھی لکھا اور الیکشن کمیشن نے کہا ہماری قانون اور کہتا ہے ادھر اور ہے یہ آئین کا ٹکراؤ ہو گیا ہے کس کے ساتھ جو جو آپ جو قانون سازیاں کرتے ہیں ایمنٹمنٹس کے معاملے اور ہیں وہ تو ہو ہی نہیں سکتے ابھی سمبلیہ نہیں وہ توٹھا مجوریٹی نہیں بڑی باتیں ہیں اس میں ابھی آرٹیکل فوٹی ایٹ آرٹیکل ففٹی وان آرٹیکل ففٹی سیون حرکت میں آئے گا بڑے معاملات یہ الجاؤ پیدا آگا شدر پاکستان کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے حوالے سے اس کا فیصلہ بھی اپک سپریم کورڈ کرے گی کون کرے گی سپریم کورڈ عدالت عثمہ ایک بات دکھاؤں گا میں آپ کو دوسری چیز جو ہے اس سینسز کا معاملہ کہ جی بردم شماری کے حوالے سے الیکشن ہونے نہیں ہونے یہ کون کی لڑتی رہیں گے اس کا فیصلہ بھی عدالت عالیہ وہ عدالت عثمہ کرے گی ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو نظر آئے گا نیب کا عدالت عثمہ کرے گی جاتے جاتے بڑے کھڑا دکھاؤں گا اور جو جب روٹائیڈ ہو جائیں گے ہمارے اونوریبل چیف جسیس و پاکستان ان کے پاس اونوریبل چیف جسیس و پاکستان بنیں گے کازی صافائے صاحب تو لوگوں کو بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہمارے حوالے سے فیصلے ہوں گے ان کی غلط فہمی ہے فیصلے جو ہوں گے آئین قانون اور ضمیر کے مطابق ہوں گے اور نواز شریف صاحب ادھر ہی آ گیا تھا میں اور نواز شریف صاحب ابھی مجھے آتی دکھائی نہیں دے رہے کیونکہ ابھی نیکتہ یہ کھڑاک ہونا ہے اس کی ذات میں سارے آئیں گے نمبر وارڈ اب لوگ کہتے ہیں پہلے کہتے تھے نواز شریف صاحب سبتمبر میں آ رہا ہے میں کہا پول لو میں کہا ستمبر تو ستمدر ہے اس میں تو جو ہے عوام سڑکوں پہ بھی دکھائی دے گی چھے مینے سے میں بہت قیانوں کے اختوبر تک اتنی منگائی ہونی تمہیں لگ پتا جائے گا وہ پیشنگوئی ہے میری پوری ہوتی گی ایک طرح عوام سڑکوں پہ بل جلائے جا رہے ہیں قانون جو ہے نظر نہیں آ رہا ہیومن رائیٹس کی وائولیکشنز ہو رہی ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو عوام میں تفرہ تفری سیاسی عدم استقام لوگ تو سڑکوں پہ نکلے ہوئے کہ کوئی ہمیں عوامی نمائندہ مل جائے ہم اس کا سیزہ کریں تو نواز شریف صاحب کیسے آ جائیں گے ان کے لئے رٹ کار پیڑ تم یہ دکھائی نہیں دے رہا اور وہ ویسے بھی ڈھریں گے اتنے بہادر تو نہیں کہ وہ جیل کاٹ رہے ہیں وہ تو عمران خان کاٹ رہا ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ کاٹ رہا ہے نہ اسے پیسے کی ضرورت نہ اسے شہرت کی ضرورت وہ تو ملک پاکستان کے لئے جیل میں پڑا ہوا ہے جو لوگ حکمران یہاں پہ آکے بنتے ہیں وہ صرف حکمران نہیں کرتے ہیں وہ غلام ہیں ہمارے لئے وہ حکمران نہیں کرنے آتے ہیں اور جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب ہم پسند نہیں کر رہے تو اپنے ملک چلے جاتے ہیں بلکل سر یہاں پر یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب اس مہینے میں جیل سے نکلیں گے یا ابھی مزید ہوتا رہنا پڑے گا دیکھیں اچھا سوال ہے ہم یہ اس طرف بھی جانا چاہیے بات یہ ہے کہ اس مہینے تو سیفر میں بیل نظر آتی ہے اور سولہ سپٹمبر تک خان کی ستارے مضبوط ہیں اور انتیس سپٹمبر اگس کو یورینس جو تھا مارگی سے وکری میں گیا اس کے بینیفیرس خان کو ہیں چار سپٹمبر کو اگر ہم دیکھیں جو مشتری مارگی میں تھا ٹھیک ہے وہ وکری میں چلا گیا ہے سیدھا ہوا ہے اس کے بینیفیرس بھی خان کو ہیں ایک پرابلم ضرور ہے جو کرک ایک جو وینس ہے وہ ذرا مارگی میں گئی چار سپٹمبر کو اس کا کچھ ہے لیکن خیر کوئی نہیں لیکن یہ مہینہ سپٹمبر پرابلم اگلا مہینہ اکٹوبر مذاکرات مذاکرات بڑی اہمیت میں سمجھتا ہوں اہمیت کے حامل ہیں اور اس میں ہونے بھی چاہیے ان کے ساتھ ہیں اور مذاکرات تمام سیاسی جماعتیں بھی ہوسنی جو میں یہ رو رو میں ایک سال سے مذاکرات حال ہے اور مجھے مذاکرات نظر آ رہے ہیں مذاکرات آپ نہیں کرتے تو خان آپ کو اندر میں بھی اندر جیل میں بیٹھا ہوا ہے تب بھی آپ کی گلے کے ہڈی ہے جیل سے باہر اگر ملک سے باہر بھیج ہوگے تب بھی گلے کے ہڈی انٹرنیشنل میڈیا آ جائے گا بیچ میں تو اس لیے مذاکرات کا دروازہ میں اگلے مہینے دیکھ رہا ہوں اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ سر اس وقت عمران خان صاحب چلیں وہ باہر بھی آ جاتے ہیں سب کچھ ہو جاتے ہیں اگر الیکشن اگلے تین چار پانچ ماہ میں بھی ہو جاتے ہیں تو خان صاحب الیکشن لڑیں گے یا وہ ناہل رہ گئے ابھی تو وہ ڈسکولیف آئے ہیں بلکل اور وہ ہماری غلطی سے میں سمجھتا ہوں کیونکہ انہیں مین اپیل میں جانا چاہیئے تھے بھری کروانا چاہیئے انہیں صرف بیل لے لی اس میں زمانت لے لی اس میں توشہ والے وہ غلطی ہوئی بھی ہے لیکن میں نے ایک بات کر دی ہے مذاکرات تو خیر پی ٹی آئی یہ میں کہہ رہوں دو چار مہینے سے کالا دم نہیں ہوگی پی ٹی آئی لیکن ابھی تو خان ڈسکولیف آئے ہیں اور اگر خان کو آپ مذاکرات اگر آپ کے کامیاب ہوتے تو آپ پھر بھی نہیں چاہیں گے کہ خان الیکشن لڑے کیونکہ پھر اتنی ایکسسائز کرنے کی ضرور کیا تھی وہ پہلے ہی اتنے پھر جیل لے اتنا یہ بڑا معاملات کیوں ہوئے پھر تو یہ بڑا ایک سوال ہے لیکن میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں اللہ کے حکوم سے جفر میں خان وزیر آزم تے بنے گا برشرا ایت مدنو دستے تو اسی سو سال بعد بھی الیکشن کراؤ جدو بھی کراؤ وہ اوہ وزیر آزم ہے بلاول بٹو منو علی نظر نہیں آرہے محترمہ مریم نواز صاحبہ مجھے نظر نہیں آرہی ایسے لے تے خان نہیں آنا ہے پا میں سکو منو تسی جنہ مرضی لمحل ہے جو جدو بھی آنا خان نہیں آنا دوسری کال نہیں آئے گا خان سیاسی عدم استقام فری این فیر الیکشن نہیں کریں گے سیاسی عدم استقام ملک ترقی کرا کی طرف نہیں جائے گا تو مجبوری بن گئی خان اب پہلے ضروری تھا اب مجبوری ہے اچھا اب مجبوری بن گئی ہے سر یہ تو لوگ بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجبوری بن گئی ہے اور دوسری سب کے لیے مجبوری خان کو لانا ضروری پہلے ایک دن واسطے ہیں انہوں خانوں سیڑتے بھا دیئے پھر پہلے لے جئے کچھ کر جائیے لیکن انہوں مجبوری بن گئی رکھوا کے جائیں گے لوگ کہتے ہیں کتے جی تڑی ایپکس میں کہا میرے وکلا حضرات سڑکوں پہ مجھے نظر آ رہے ہیں لوگ میرے ابا بھی لیں کہتے ہیں کتے جی ہیں تڑی ایپا بھی لیں اب آپ دیکھئے گا بلکہ آج ہی بلکہ میں ٹی وی پہ سن رہا تھا سن رہا تھا کہ وکلا بھی تیاری کریں اوکی پی کے سے نکلیں گے پورے پاکستان سے آج ایک اور بات کہ ایپک سپریم کورٹ میں عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ تین لکنی بینچ جو بحل نیپ کے سمات کر رہے ہیں اور انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا انہوں نے کہا مختصر اور سویٹ فیصلہ بلکل بڑا پیارا صاحب نظر آئے گا تو میری پیشنگ ہوئی آپ کو دکھتی ہوئی پوری ہو رہی ہے میں نے کہا تھا آگست میں آگست سپریم کورٹ وڈا کھڑا کرے گی اوکیہ شیڑ دیا انہوں نے اور جاتے جاتے وہ کر جائیں گے تو ابھی میں یہ سمجھتا ہوں قانون کی بالا دستی مجھے دکھائی دے رہی ہے لوگ یقین نہیں کر رہے لیکن مجھے اپنے دستور پہ آئین پہ اپنی جشش سہبان پہ اپنی کورس عدلیہ عالی عدلیہ اور آگست سپریم کورٹ عدالت عظمہ پہ بڑا یقین ہے قوم کو بھی یقین کرنا چاہیے اور دوسری بڑی بات آپ کو میں بتا دوں یہ الیکشنز ڈیلے کا معاملہ یہ صدر پاکستان نے خط بھی لکھا اور الیکشن کمیشن نے کہا ہماری قانون اور کہتا ہے ادھر اور ہے یہ آئین کا ٹکراؤ ہو گیا ہے کس کے ساتھ جو جو آپ جو قانون سازیاں کرتے ہیں ایمینڈمنٹس کے معاملے ہو رہے ہیں وہ تو ہو ہی نہیں سکتے ابھی سمبلیہ نہیں بڑی باتیں ہیں ابھی آرٹیکل فوٹی ایٹ آرٹیکل ففٹی وان آرٹیکل ففٹی سیون حرکت میں آئے گا بڑے معاملات یہ الجاؤ پیدا اگست ادھر پاکستان کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے حوالے سے اس کا فیصلہ ابھی اپک سپریم کورٹ کرے گی کون کرے گی سپریم کورٹ عدالت عزمہ ایک بات دکھاؤں گا میں آپ کو دوسری چیز جو ہے اس سینکسز کا معاملہ کہ جی بردم شماری کے حوالے سے الیکشن ہونے نہیں ہونے یہ کون کی لڑتی رہیں گے اس کا فیصلہ بھی عدالت عالیہ وہ عدالت عزمہ کرے گی ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو نظر آئے گا نیب کا عدالت عزمہ کرے گی جاتے جاتے بڑے کھڑاک دکھاؤں کو اور جو جب روٹائیڈ ہو جائیں گے ہمارے اونوریبل چیف جسیس ہو پاکستان ان کے پاس اونوریبل چیف جسیس ہو پاکستان بنیں گے کازی صافائے صاحب تو لوگوں کو بڑی غلط فہمی کا شکار ہے کہ ہمارے حوالے سے فیصلے ہوں گے ان کی غلط فہمی ہے فیصلے جو ہوں گے آئین قانون اور جمیر کے مطابق ہوں گے